السلام علیکم ناظرین وزیر عظم عمران خان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسکوارڈ کی سیلیکشن پر ناراضگی کا اظہار کر دیا چیرمین پی سی بی کو اسکوارڈ میں تبدیری کی ہدایت کر دی تفصیلات کے مطابق نیشنل ٹی ٹوینٹی میں پاور ہیٹرز کی خراب کارکردگی کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکوارڈ میں تبدیری کا مطالبہ زور پکڑنے لگا وزیر عظم عمران خان نے بھی سیلیکشن پر ناراضگی کا اظہار کر دیا ذرائع کے مطابق وزیر عظم عمران خان بھی قومی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ سے مطمئن نہیں انہوں نے اسکوارڈ میں ضروری تبدیلی کے لیے چیرمین پی سی بی کو ہدایت بھی کر دی ہے رمیز راجہ نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے تک وقت مانگ لیا جو تین اکتوبر کو ختم ہوگا جبکہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کیپ کے لیے حتمی سکوارڈ جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اکتوبر ہے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں قومی ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کے کلالیوں آزم خان خوشدل شاہ محمد نواز محمد اسنین اور صحیب مقصود تحال کوئی خاص کردگی نہیں دکھا سکے جس کے باعث انہیں کڑی تنقید کا بھی سامنا ہے آزم خان تین میچوں میں 35 صحیب مقصود 42 رنز بنا سکے جبکہ خوشدل شاہ نبی تین باریوں میں صرف 51 رنز بنائے ہیں جبکہ اسپینر محمد نواز اور محمد اسنین صرف دو دو وکٹیں لے سکے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کی جگہ فخر زمان شرجیل خان شاہ نواز دہانی اور عثمان قادر کو موقع دیے جانے کا امکان ہے وزیر آزم کی مداخلت کے بعد تجربکار شعب ملک اور سرپراز احمد کی بی ٹیم میں شمولیت متوقع ہے قومی ٹیم کے سابق کفتان اور وکٹ کیپر سرپراز احمد نے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں بہتر کارکردگی کے ساتھ ساتھ اپنی کفتانی سے بھی سنگ ٹیم کو ٹاپ پوزیشن پر پہنچا دیا ہے ذرائع کے مطابق چیرمین پی سی بی رمیز راجہ جلی ہی سیلیکشن کمیٹی سے ملاقات کر کے ورڈ کپ کے لیے ٹیم میں ضروری تبدولیہ پر مشاورت کریں گے